سمسکا دوستو کیسے آسوی تیو اور پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت شوارت ہے جیسا کی روزانہ ہم لائٹے سیریز کرتے ہیں تو آج بھی کچھ اپورٹن کیوشنز ہیں پچاس کیوشنز ہیں اور آستان جکے کے کور کرنے والے ہیں ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کر لیجئے نیا ویڈیو آئے گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اس کے علاوہ آپ انکیڈمی رننی ایپ کے بارے میں جانتے ہی ہو اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو کر لیجئے کچھ اور اپورٹن سیریز بھی وہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے جو کہ آپ کا فیسٹ کے ایٹیچر کا ایکجام ہے لیب اسیسٹینٹ وومنٹ سپروائز اور سٹینوں کا جو ایکجام ہے اس کی موکٹے سیریز ہے شروع ہو چکی ہے تو وہ دوئن کر لیجئے اس کے علاوہ اٹھارہ جارہ لگلے سبجیٹ آج بلنائنے کیوشن پہلے سر شروع کرتے ہیں ہم نے پہلے پرسن کے ساتھ اور پہلا پرسن ہے آپ بھی لوگ ساتھ میں آنسر کیجئے اور لاسٹ میں کومنٹ کر کے بتا دیجئے گا کیتنے کیوشن آپ کے صحیح ہیں چلی یہ رہا ہمارا پہلا کیوشن بلکل ایجیس ہے کی بیگو کسان آندولن جو وہا تھا یہ کب ہوا تھا پہلے کا رائٹ آنسر بتا دیجئے سر کون بتائے گا پہلے کا صحیح اتر بیگو کسان آندولن جو وہا تھا یہ کب ہوا تھا اور یہ وہا تھا گونی سو اکیس کے اندر نندرام جی تینکیو سر جی پوجہ پارٹ ٹک ہو کے چلی پہلے کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بیگو کسان آندولن جو وہا تھا یہ گونی سو اکیس میں وہا تھا بی جی بلکل نندرام جی سہی ہے لوکی صاحب کا بھی نو داب کا بھی سہی ہے چلیے کیوشن نمبر دو کہ کس اسطان پر اکتر ہو کر بیگو کے کسانوں نے لگانے دینے کا پیسلہ کر کے آندولن کرنے کا پیسلہ کیا تھا یعنی بیگو کسان کے آندولن جو کسانوں نے آندولن کہاں پر کیا تھا دو کا رائٹ آنسر یہ چیز دیکھیں یہ کیوشن اوہ ترکے سے بھی بنتا ہے یہ اوپسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاروں اوپسن دیکھ لیجئے اس کے جی مینال میں وہا تھا بیلکل بی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر نیکو موریا اوکی ویری گوڈ اوپسن پر دھیان دینا ہے آپ کو آپ بتانا ہے بیگو کسان آندولن جو تھا اس کا نیرتر تو ایک کس کے دوارہ کیا گیا تھا یہ تو لڈی سی میں بھی کیوشن آیا تھا تین کا رائٹ آنسر بیگو کسان آندولن کا نیرتر تو ایک کس نے کیا تھا اور یہ چودری صاحب رامران چودری جو ہے انہوں نے کیا تھا مدو بیسنوی بلداری جی وی جی بیلکل سر اے ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہمارا اوکی چلے کیوشن نمبر چار کہ کسانوں نے اے انسک سبا پر لاتھی چارج کر گولیاں چلائی جس میں روپا جی اور کرپا جی صحیح دو گئے تھے اور یہ گھٹنا کب ہوئی تھی روپا جی اور کرپا جی کب ہوئی تھی یہ چار کا رائٹ آنسر کون دے گا بلکل سر یہ گونی سو تیس میں ہوئی تھی تیرہ جولائی گونی سو تیس کو یاد رکھیں یہ کیوشن آیا تھا پوچھا ہوا کیوشن ہے ڈی ہو جائے گا اس کا صحیح اتر ہمارا چلے کیوشن نمبر پانس دیکھئے کہ الور کسان آندولن کے بارے میں ستیا قطن کونسا ہے پہلا قطن ہے کہ یہ گونی سو اکیس میں ہوا تھا دوسرا ہے کہ الور کسان آندولن جو ہوا تھا وہ سوروں کی سمجھ سیا کے سمادان ہیتو نیرہ کرانہ ہیتو ہوا تھا تو دونوں میں سے کونسا قطن صحیح ہے پہلا صحیح ہے دوسرا صحیح ہے پہلا اور دوسرا دونوں صحیح ہے یا پھر دونوں ہی غلط ہے پانچ کا رائٹ آنس ہے جیلور کسان آندولن گونی سو اکیس میں ہوا تھا اور سوروں کی سمجھ سا کے نیرہ کرانہ یعنی سمادان ہیتو کیا گیا تھا تو پہلا اور دوسرا دونوں صحیح ہے تو رائٹ آنس ہمارا کیا ہو جائے گا تیر نمبر اس کا بلکل صحیح ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر دونوں صحیح ہے ٹھیک ہے کیوں سے نمبر چھے دیکھئے کہ گونی سو تیئیس یہ لے کر گونی سو چوئیس میں الور کے کس مہاراجہ نے لگاندر کو بڑھا دیا اور لگ بگ آٹھ سو کسان ہے وہ نیموچنا گاؤں میں ایک ترت ہوئے تھے اکٹا ہوئے تھے تو الور کے مہاراجہ کا نام بتانا ہے جس نے لگاندر بڑھا دی تھی گونی سو تیئیس چوئیس کے دوران وی جیسی تھے جیسی تیسی ہیں پھر پرتابسی چھے کا رائٹ آنسل تو اس میں جیسی ہی سا سکتے بھی ہو جائے گا رائٹ آنسل گووین جی گووین جی بلکل صحیح ہے آپ کا چلے کیوسن نمبر ساتھ دیکھئے کسی ہوت کے تھاکوروں کے دوارا جات مہیلاؤں کے ساتھ کیے گئے درویہار کا ویروت کرنے کے لیے کٹرہ اتھل نامکستان پر سمیلن ہوا تھا اور یہ سمیلن کب ہوا تھا یہ بتانا ہے پیسلی بار جب ایک جام میں آیا تھا یہ پوچھا گیا تھا کہ جات مہیلاؤں نے اندولن کہاں پر کیا تھا ویروت کہاں پر کیا تھا تو کٹرہ اتھل میں کیا تھا اب بتا دیجئے ہوا کب تھا یہ یہ گونی سو تیس میں ہوا تھا پتیس اپریل گونی سو تیس کو گرداری جی بلکل صحیح اثر گرداری جی آپ کا یہ ہو جائے گا رائٹ آنسل چلیے آٹھ نمبر دیکھئے کہ پہلی تو لوگتانتری سرکار کا جو گھٹن کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا تھا پہلی لوگتانتری سرکار کا گھٹن کب ہوا تھا آٹھ کا رائٹ آنسل یہ تو بلکل جی پہلے بھی آج کا ہے بہت بار نندرام کی سوری دیوی جی بلکل بلکل صحیح نندرام جی بہری گود چلیے تو یہ وہا تھا گونی سو باون میں تین مارچ گونی سو باون کو یہ ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسل آج بلکل مددو آپ کا بھی سہی ہے آج سیز کچھر پی ڈی ایف پی ڈی ایف بھی بتائیں گے سر آپ کو ضرور چلیے نور نمبر کہ راجستان کی پہلی ویدان سبا کے لیے کل کتنے پرتیاشیوں نے چناؤ لڑا تھا راجستان کی جو پہلی ویدان سبا کی جو چناؤ ہوئے تھے کتنے پرتیاشیوں نے چناؤ لڑا تھا نو کا رائٹ آنسل اور پہلی بار جو لڑے تھے وہ تھے 616 سی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسل چلیے کیو سر نمبر دس دیکھئے کہ ساسی سمیتی کا سمند ہے وہ کس راجی سے ہے دس کا رائٹ آنسل اور یہ ادھے پور ریاست سے سمندی تھا دی ہو جائے گا رائٹ آنسل یہ بھی ایک یو سن ایکجامی پوچھا جا چکا ہے جی سر بلکل چلیے کیو سر نمبر گیارہ دیکھئے کہ بوندی کے مہاراجہ اس ورشی نے دارہ سبا کی استحابنہ کب کی تھی گیارہ کا رائٹ آنسل دارہ سبا کی استحابنہ ہم نے ایک پہلے کیو سن کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اجمیر ماروڑا کی ایک بار الگ ویدان سبا بنی تھی جس کو دارہ سبا کے نام سے جانا جاتا تھا چلیے یہ بتا دیجئے یہ ہوا تھا گیارہ کا رائٹ آنسل رہی گو نی سو تھی آلیس میں ہوا تھا اٹھار اکٹوبر گو نی سو تھی آلیس کو بھی ہو جائے گا اس کا صحیح اتتر سواللہ چودری جی کیا بتاؤں سر کیا کر رہے کومنٹ آپ پوچھے کیا جواب نہیں دیا آپ کو چلیے بارہ نمبر دیکھئے کہ ادھے پور کے مہاراجہ نے ادھے پور راجے کا ویدانک سلہکار کس کو نیوکت کیا تھا یہاں پر ادھے پور کا ویدانک سلہکار بتانا ہے کیوشن کو تھوڑا سا چیسے دیکھ لی یہ بارہ کا رائٹ آنسل یہ بلکہ سر یہ اہم مونسی جی جو ہیں ان کو نیوکت کیا گیا تھا بی ہو جائے گا ماہی سینی سراز جی سر چلیے کیوشن نمبر تیرہ کہ جیپور راجے سرکار ادنیم گونی سو چومالیس کی انسار ایک جون گونی سو چومالیس کو جیپور پرتنیدی سبا یہ ویدان پریشت کا گھٹن کیا گیا تھا تو سمیہ پرتنیدی سبا میں سدشیوں کی ٹوٹل سنکیا کتنی تھی جیپور پرتنیدی سبا اور ویدان پریشت کا گھٹن کیا گیا تھا ایک جون گونی سو چومالیس کو تو سمیہ ٹوٹل سنکیا کتنی تھی ان کی جی سر 145.145 تھی یہ ہمارا رائٹ آنسل رہیاں کا چلیے کیوشن نمبر چودہ کہ کورو چھتر ہے وہ کس کا پراشی نام ہے کورو چھتر پراشی نام کس کا ہے الور کا جو اتری بھاگ جو ہے اس کو کورو چھتر کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ہو جائے گا رائٹ آنسل رہیاں کیوشن نمبر پندرہ کہ کرنل جم سٹورڈ یعنی گوڑے والے بابا نے اٹھارہ سو گونتیس میں ایک پوشتک پرکاشید کی تھی اینلس اینڈ اینٹیکیوٹیز اور پراجستان اس میں راجستان کو کیا نام دیا گیا تھا جی بلکل رائے تھا نام دیا گیا تھا پرمو جی جی سر چلے سولہ نمبر مارا ہے کہ سیلا کٹوروں میں ویاغگر کے چترانکن ہے وہ کہاں سے ملے تھے جی سر یہ ملے تھے در سے بھی ہو جائے گا وی جی میل اوکے کیوشن نمبر سترہ کہ ٹونک جیلے میں اونیارہ قصبے کے پاس مستیت نگر نامک قصبے کا پراجی نام بتانا ہے یعنی نگر جو ہے یہ پراجین سبیتہ ہے ایک پورا تاتوک ستل ہے جو کی ٹونک جیلے میں ہے جیسے بلکل اس کا پراجین نام بتانا ہے جی سر مالو نگر تھا اس کا پراجین نام سی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر یہ آپ سارے ایک رو پراجین بات کا ٹاٹر نگر وہ دوسرا ہے سر چلیے کھڑیا میٹی سے بنی ہوئی مودرائیں جو ہے کھاں سے پرابت ہوئی ہے کھڑیا میٹی کی بنی مودرائیں کس پراجین سبیتہ میں ملی ہے ست اٹھارا کا رائٹ آنسر اور یہ ملی تھی کالی بنگا سے جو کی انوانگج میں ہے کیوسر نمبر انیس کہ دسویں اور گیارویں ستاوتی میں آڑ سبیتہ کا پراجین نام کیا تھا آڑ سبیتہ کا پراجین نام بتانا ہے جی گونیز کا رائٹ آنسر جی ایگ ہارٹ پور ہو جائے گا جی جی بلکل ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہے یہی آپ کنفیوز ہو جاؤ گا اس کو سوچ گے سر یہ دسویں اور گیارویں ستاوتی آڑ رکھنا کیونہ تمرواتی نگری بھی کہتے تھے دھول کوٹ بھی کہتے تھے نام تو یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے کیونہ تمرواتی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دھول کوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آگ ہارٹ پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آٹھ سے بتا لیکن دسویں اور گیارویں استعادی والی تھوڑے یہ دان دے لیں ایک کیوشن آیا اور کیوشن ہے چلیے کیوشن نمبر بیس ہمارا ہے کہ سانڈ کی آکرتی ہے وہ کس پراجین پورا تاتوی اس طرح سے ملی ہے سانڈ کی آکرتی اور یہ بالا طرح سے ملی ہے سی ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر اور ایک اوری جیسا کیوشن ہے کہ پراجین مدت سے پردیش کی رازدانی جو ایک جنپت تھا اس کی رازدانی بتانا ہے دو جنپت کے بارے میں زیادہ کیوشن آتے ہیں ایک تو سیوی جنپت اور ایک مدت سے جنپت دونوں ہی ہے وہ راجستان سے راجستان سے سمدیت ہے انکو ساڑی نو بجے سروع ہوتا ہے سر جی بیرات جائے اس کی رازدانی تھا اور سیوی جنپت جی سر آہ ساڑی نو بجے سروع کے سال کیوشن نمبر بائیس دیکھئے کی بڑو پول کابریستانوں پر اتخنن میں پورا تاتوک مہتوے کی سمگیدیاں اپلود ہوئی ہے تو یہ دو پورا تاتوک سطل ہے بڑو پول اور کابری یہ کون سے جلے سے سمدیت ہے یہ بتانا ہے بائیس کا رائیٹ آنسر اور یہ دونوں ہی ہے انوانگر جلے سے سمدیت ہے بھی ہو جائے گا ہمارا رائیٹ آنسر چلے کیوشن نمبر تیز کی پانچ سانسکرتک یوگوں کی ایوشیز کہاں سے پرابت ہوئے ہیں تیز کا رائیٹ آنسر پانچ سانسکرتک یوگ اور یہ ملے ہیں نو سے یہ مارا رائیٹ آنسر ہے گیتا جی سر بلکل انیل پونیا جی چلے کیوشن نمبر چوہیش دیکھیں کہ گلت جوڑے کو پہچاننا ہے کہ ان میں سے گلت جوڑا کون سا ہے مریت پاتر کھنڈ جو ہے یہ بھی نمال سی ملے ہیں جو کی جالور جیلے میں ہیں مریت بھندارن پاتر رنگ میل سے ملے ہیں جو کی انوانگر جیلے میں ہیں گوپت کالین کی مریت پاتر جو ملے ہیں سامبر سے ملے ہیں جو کی جیپور میں ہے اور چمکدار کھنڈیت مریت پاتر جو ہے یہ نو سے ملے ہیں جو کی بھرت پور میں ہیں گلت کون سا یہ بتانا ہے تو اس میں بھی گلت ہے باقی تو سارے صحیح ہیں تو بھی ہو جائے گا میرا رائیٹ آنسر چلے جو ایک اور جنپدگی ہم بات کر رہے تھے مطلع سے ایک بات میں شیوی جنپدگی یہ کیوں سنا گیا اس کا کہ شیوی جنپدگی سیکھے ہیں وہ کہاں سے ملے ہیں اور ہنٹ کے لئے بتا دوں کہ شیوی جنپدگی جو رازدانی تھی وہیں سے ملے ہیں اور رازدانی کون سی تھی شیوی جنپدگی جو بلکل نگری اور نگری جو پراتین سبیتہ کا دوستل ہے یہ چیتوٹگر جل میں ہے سی ہو جائے گا رائیٹ آنسر چلے کیوستر نمبر 26 دیکھئے کہ موری سبیتہ کی پرمان ہے وہ کس تان پر ملے ہیں موری سبیتہ کے اور ہنٹ کے لئے جو بابرو کا جو سیلہ لیک ملا تھا بابرو کا سیلہ لیک جس میں گو ہتیا پر پرتیبند اور اسوک کو موری سمراجیہ کا راجہ بتایا گیا تھا جس کا بابرو کے سیلہ لیک میں ملتا ہے یہ جیپور کا جو بیرات ہے یہ ہو جائے گا یہ ہمارا رائیٹ آنسر نندرام جی بلکل سنجو آپ کا بھی صحیح ہے جیپال جی مینا جی کیوستر نمبر 27 کی راجستان میں بہت سینس کرتی کہ اسے اس کانسے ملے ہیں بہت سینس کرتی کہ جہاں سے بہت سوب ملا ہے بہت کا ایک مندر ملا ہے جو کی پراجین تا مندر مانا جاتا ہے یہ بھی بیرات سبیتہ سے ملا ہے بھی ہو جائے گا رائیٹ آنسر یہ بیرات سبیتہ جو ہے یہ الور اور جیپور کی شیمہ پر ستیتا ہے تو الور کا سیندوار بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ کیوستر بھی آیا تھا یاد رکھنا بیرات سبیتہ کے بارے میں چلے کیوستر نمبر 28 کہ کس اتیاس بیتہ نے کالی بنگا کی شیمہ پر سبیتہ کو تیسری رازدانی کہا ہے یہ دونوں ٹائپ سے کیوستر پوچھا گیا ایک جام میں پہلے بھی آیا تھا کہ شیمہ پر سبیتہ کی تیسری رازدانی کس کو کہتے ہیں تو کالی بنگا کو کس اتیاس کار نے کہا تھا دکٹر دسرد سرما جی جو ہے انہوں نے کہا تھا بی ہو جائے گا دی ہو جائے گا اس کا رائیٹ آنسر چلے کیوستر نمبر 29 کہ رازستان کا ایسا پہلا راجے کون سا ہے جس نے اپنے منتری منڈل میں گیر سرکاری منتری نیوکت کیے تھے ٹائپ سے کون دیکھا تھا کون سی ریاست تھی جس نے اپنے منتری منڈل میں گیر سرکاری منتری نیوکت کیے تھے پر ایسا کرنے والی پہلی ریاست تھی ٹائپ سے کس کیا تھا رازدانی جیپور کی دوارا چلے کیوستر نمبر 30 بلکل ہی جیسا ہے 1100 سٹیون کی جب کرانتی ہوئی تھی تو رازستان میں اے جی جی کون تھے ایک انگریج جدکاری ہوتا تھا اے جی جی اور اس کے نیچے political agent کام کرتے تھے اے جی جی کون تھا اس میں جی بلکل جورج پیٹرک لورنس تھے یہ ہو جائے گا رائٹ آنسر 31 نمبر کیوستر کی 1100 سٹیون کا جو ویدروہ آتا اس میں بھاگ نہیں لینے والی چھاونیاں کون تھے چھا چھاونیاں جو تھی رازستان میں ان میں اسے چار نے بھاگ لیا تھا دو نے نہیں لیا تھا تو کون کون شی نے نہیں لیا تھا کھیرواڑا کی چھاونی اور بیعور کی جو چھاونی ہیں ان دونوں نے بھاگ نہیں لیا تھا دو نمبر ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیوستر نمبر 32 کی دلی چلو مارو پھرنگی کا نعرہ جو ہے وہ کس چھاونی کے کرانتی کاریوں کے دوارہ دیا گیا تھا اور یہ ایرین پورا کی چھاونی کے جو اشینک تھے انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا تی نمبر ہو جائے گا رائٹ آنسر گن سیام جی ڈال لیں گے سر تھوڑا ٹائم کی پروبلم ہے سر 33 نمبر دیکھئے کہ 1177 کی جب کرانتی ہوئی تھی تو اس میں جودپور کے راجہ کون تھے 1800 کی کرانتی کے سمیں جودپور کے راجہ کون تھے 33 کا رائٹ آنسر جی بلکل تک تھی تھے اس میں ایک نمبر ہو جائے گا رائٹ آنسر اور کیوشن نمبر 34 کہ 1157 کی کرانتی کے باما سا ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے اور یہ امرچند بانٹیا جو ہے انہیں کہا جاتا ہے یہ دو نمبر ہو جائے گا رائٹ آنسر پہلے کرانتی کاری جنہیں پھانسی دی گئی تھی چلی اگلا کیوشن دیکھیں کہ ایرن پورا چھاؤنی جو ہے وہ کون سے جلے میں ہے ایرن پورا چھاؤنی 35 کا جو بلکل سر یہ پالی میں ہے پر ایک کیوشن جو چھاؤنی سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ ایک ماہ تر چھاؤنی جو راجتان سے باہر ہے جو کی نیمت ہے مدی پردیش میں ہے چلی کیوشن نمبر 36 کہ نصیر آباد چھاؤنی کو لوٹنے والا راجپوت سردار کون تھا جی یہ دونگردی جو ہے انہوں نے لوٹا تھا دو نمبر ہو جائے گا اس کا رائٹ آنس ہمارا مدو اوکے بلداری جیتندر بیل سے نہیں انیل پون بلکل سی چلی کیوشن نمبر 36 دیکھیں کہ لارڈ ہارڈنگ پر بم پھینکنے کی یوزنا ہے وہ کس کے دوارہ بنائی گئی تھی جی سر یہ یوزنا بنائی تھی ارزنلال سیٹی نے چیار نمبر ہو جائے گا رائٹ آنس ہر چلے کیوشن نمبر 30 کی گنی 32 میں ہریزن سیوہ سنگ کی جو ساپنا ہے وہ کس کے دوارہ کی گئی تھی جی سر سیما مدو پی ڈے پی ڈے پی ڈے پی ڈے سر آپ یا تو ٹیلی گرام سے لے سکتے ہو یا فیس بک پیس سے لے سکتے ہو لیب اسیسٹینٹ اور ان کا بھی بنائیں گے جی سر موکٹی سیریز وہاں پر دیکھ سکتے ہو سر جی رکھے جی آپ اس پر انکیٹ میں لیننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے وہاں پر موکٹی سیریز چل رہی ہے تیس تیس چالیس آج ٹیسٹ ہو چکے ہیں تو نامنے چاہتے ہو جائے گا رائٹ آنس ہر کیوشن نمبر 40 دیکھئے کی بندی کسان آنس ہر کا نیتے تو کس نے کیا تھا یہ کیوشن ریپیٹ ہو چکے ایکچولی یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں جو جی بندی کسان آنس ہر کا نیتے تو ایک کس کے دوارہ کیا گیا تھا چالیس کا رائٹ آنس ہر جی رائمنا نے چودری اور نیو 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 سرما نے سیو کیا تھا کیوشن نمبر 41 جو کس نے دو تین بار آگ جہاں میں پہلے بھی پوچھا جائے تلوار بندائی کر جو ہے وہ لگایا گیا تھا جی بلکل بلکل سر جی بلکل نیو نو رام سرما بلکل صحیح تلوار بندائی کریں چلے ایک طالیس کا رائٹ آنس ہر اور یہ پرتوی شن کی دوارہ لگایا گیا تھا کرنٹ فیر کب سے سٹارٹ کریں گے کرنٹ فیر 27 ستائس تارک سے شروع کر دیں گے ڈیلیک کرنٹ فیر واڑا سنویلن کب ہوا تھا کیوشن رمض 42 یہ وہا تھا سترہ جولائی سترہ سو چوتیس کو اور وہاں پہ تھا یہ بھیلوڑا میں جی بلکل یہ ہو جائے گا رائٹ آنسا اور کیوسر نمبر تیالیس دیکھئے کہ بیجولیا کسان اندولن کتنے سمجھ تک چلا تھا جو کہ راجستان کا سب سے لمبا کسان اندولن ہے اور یہ چلا تھا لبک چومالیس ورسوں تک اور یہاں ہمارا سیکنڈ لاشٹ کیوسر نمبر چومالیس کہ بیجولیا کسان اندولن گنی سو اکیس کا نیتے تو اکیس کی دوارہ کیا گیا تھا جی رامنان چودری نے جی سر بلکل اور پینتالیس نمبر کیوسر لاشٹ کیوسر کہ تول اندولن ہے وہ کہاں پر ہوا تھا کون بتائے گا لاشٹ کیوسر کانسا تول اندولن جی سر بلکل یہ جوت پر میوا تھا تو یہ ہو جائے گا رائٹ آنسا اب بات رہی پی ڈی اپ کی تو پی ڈی اپ سر آپ دو زگر سے لے سکتے ہو ٹیلی گرام سے یا پھر فیس بک پیس سے دونوں کا نام پرہلا سارن سر کے نام سے ہے اور آگے سے پروبلم نہیں ہوگی دو دن کی بات ہے کیونکہ ویب سائٹ تیار ہو جائے گی پرہلا سارن ڈوٹ کوم کے نام سے تو ساری پی ڈی اپ آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گی اس سے اس کا نوٹیپکیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا ساری بھی سب کچھ سیریز ہے وہ شروع کر رہا ہوں تو وہ بھی آ جائے گی اور کل کل کی بات ہے ستائل ستائلک سے ڈیلی صبح کنٹ پیر کی سیریز بھی شروع کر دیں گے اور لیب ایسیسٹینٹ اور وومن سپرویزر کی موکٹی سیریز بھی ہم شروع کریں گے سر اس کے علاوہ اگر آپ کو سیریز وہ دیکھ نہیں ہے تو انکیٹ میں لننگ ایک پر ابھی چلے جاؤ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اٹھارہ جار بھلنے کیو سن بھی ہے پورے سال کا کنٹ پیری بھی ہے اگر ویڈیو پسند رہا تو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے سر کیونکہ کلاسیس تو ڈیلی ہوتی ہے ہماری یہاں پہ اگر ویڈیو پسند رہا تو لائک کر دینا